معاشرے کے اندر رب کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے یہ ذرہ سمجھنے کی بات ہے جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے سمجھیں گے پھر کہیں جا کر ہم اندازہ ہوگا پھر کہیں جا کر ہم یہ چیزیں کر پائیں گے یہ سمجھ پائیں گے جب ان چیزوں کا وقت آ جاتا ہے نا سمجھنے کا پھر میرا رب دیر نہیں لگاتا ہے رب ویجنز آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں جو رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو میرا اللہ کھول دیتا ہے اے بندے میں نے تجھے تیرے لیے آسانیاں فرما دی میں نے تجھے تیرے لیے رستے کھول دی میں نے تجھے تیرے لیے پورا سائش زندگی سے نواز دی کیوں وہ سکول آف تھارٹ ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا کام نہ وہ کر جائے یا ایسے کام سے بچے مجبوری کی حالت میں بھی بچے ایسے کام سے جس میں کہیں اس کی نرازگی نہ ہو ہماری اور آپ کی جو نرازگی ہوتی ہے نا یہ ظاہر ہو جاتی ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کا میری اور آپ کی جو نرازگی ہے نا یہ ظاہر ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے باڈی لینگویج سے میں اگر آپ کو کوئی سچی بات بولوں گا آپ اس کو حضم اگر نہیں کر پائے تو آپ کی جو باڈی لینگویج جانا ہے رنگ کا اوڑ جانا یا کہ کوئی اگر کسی کے اندر معاشرہ بلڈ زیادہ ہے تو بلڈ کا ظاہر ہو جانا یہ علامات ہیں نرازگی رب کی جو نرازگی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی اچھا ہمارا جو ایک دوستانہ یا ایک خوشی ہے یہ بھی نظر آ جاتی ہے پھر میرا آپ کے ساتھ دوستی ہے میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے یا یاران ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ویل ویشر ہیں آپ میرے لیے میں آپ کے لیے ہوں اچھا رب کا جو یرانہ اور دوستانہ ہے وہ بھی مزے کی بات نظر نہیں آتا ہے یہ دونوں چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں رب نے نہ رب نے اپنی دوستی کو ظاہر کیا ہے نہ رب نے اپنی نرازگی کو ظاہر کیا ہے لیکن اس نے کلیریٹی کے ساتھ میسیج اپنے قرآن کے اندر لکھ دی ہے کہ کن کن چیزوں سے اس کی نرازگی ہے یہ نہیں بولا کہ آپ سے نرازگی ہے دیکھیں شان میرے رب کی یہاں تم یہ کہتے ہیں نا بھی تیری وجہ سے نراز ہے اور اس کے نظام کو دیکھیں وہ کیاں فرماتا ہے کہ ان ان وضعے سے میں نراز ہوتا ہوں اب جو معاشرے کے اندر چیزیں ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جی سب جو کر رہے ہیں میں بھی وہی کر رہا ہوں کہیں اس میں رب کی نرازگی تو نہیں ہے وہ نظر نہیں آئے گی یہ میں آپ کو بتا دو وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ بولیں گے جی وہ کیسے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی یہ بھی اس کی کتاب کے اندر رب نے منشن کیا ہے یہ بھی میٹیریل میرے اللہ نے اس بک کے اندر سیف کیا ہوا کہیں پر صحت کی بات ہے کہیں پر حیاتی کی بات ہے کہیں پر موت کی بات ہے کہیں پر تنگی کی بات ہے کہیں پر وسط کی بات آ جاتی ہے کہیں پر اولاد کا نہ دینے کی بات ہے کہیں پر وفر مقدار میں اولاد کے دینے کی بات ہے کہیں پر اولاد نرینہ کو ہٹایا گیا کہیں پر بچیوں کو زیادہ کسی کے گھر پہ دیا گیا یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ میرے رب نے اس کتاب کے اندر سیف کر کے رکھی ہے اس خزانے کے اندر سیف کرنے کے رکھی ہے ہم لوگ جب کوئی چیز ٹھونڈنا چاہتے ہیں نا دنیاوی سپیشل کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے کوئی بائک یا گاڑی یا گھر یقین کریں اتنی باریک لفظوں کی چھے یا سات لائنیں ہوتی ہیں اور فل کنسٹیشن سے یعنی کہ صبح ساڑھے سات بجے اگر نیوز پیپر آ جاتا ہے تو اس کو کھول کر بیٹھ کر اور اپنے اپنے مطلب کی اپنے اپنے رینج کی جو چیزیں ہیں اس کو ٹک کر رہے ہوتے ہیں اتنے ہم ماشاءاللہ تیز ہیں ان کاموں میں میں بڑی آپ سے ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو شاید بری لگ رہی ہو اسی طرح اللہ کے بندوں جب فرصت کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ وہ چیزیں ٹک کرتے جائیں جو اس کا حکم ہے اور جو آپ کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے پھر آپ کو شاید اس کا اندازہ ہو سکیں پھر شاید آپ کو اس کا علم ہو سکیں کہ آپ کا ہیں معاشرہ کا ہیں اور رب کی ذات کا ہے یہ بڑی مزے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا میسیج اپنے جو فالور تھے ان کو بتایا ہے تو انہوں نے بولا کہ ناؤزب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہے کیوں اچھے ساتھ نسلوں سے ایک ہی پیٹرن چلتا آ رہا تھا ان کا پوجنے کا بتوں کو دیکھیں نا آپ تین نسلوں سے یا چار نسلوں سے آپ نے اپنے گھر میں ایک رواج بنایا ہوا ہو میں آکے اس کو بولوں کہ آپ کا رواج درست نہیں ہے چار نسلیں اس کا مطلب خراب تھی یا چھے نسلیں اس کا مطلب خراب تھی یہ سوچنے کی بات ہے یہ سمجھنے کی بات ہے تو جب سمجھ آ جائے گی تو پھر اندازہ ہوگا کہ نہیں خراب نہیں تھی وہ رب نے ان کو سمجھ نہیں دی تھی اور اس نسل کو اگر رب نے سمجھ دی ہے تو یہ انعائت کس کی ہوئی میرے رب کی یہ فضل کس کا ہوا میرے رب کا یہ کرم کس کا ہوا میرے رب کا غلط وہ نہیں تھے یہ میں آپ کو پھر بتا دوں سمجھ ان کو نہیں دی تھی رب نے کیونکہ اس کا بھی منشن رب نہیں کیا ہوا ہے اور جس سے پیار کرنا چاہتا ہوں یا جس کے قریب ہوتا ہوں اس کو اپنے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہوں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ پیسوں سے حاصل نہیں کی جاتی ہے یہ اس کی خاص عطا ہوتی ہے کس کس بندے پر ہوتی ہے یہ اس کو علم ہے وہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے میں اور آپ نہیں جان سکتے اس کے اسراروں کو اس کے رازوں کو اس کی حکمتوں کو کیوں کیوں ہم نے جو اپنا آئیڈیل ہے وہ معاشرہ بنا لیا ہے اس معاشرے میں سو ہیں دو سو ہیں سات سو ہیں یا آٹھ سو افراد ہیں اس چھے سو سات سو آٹھ سو افراد کی نقل کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کیا جو سب کرتے ہیں کوئی انوکھا کام جناب میں نے کچھ نہیں کیا اب خدا نہ کستہ سب کے سب سزاوار ہوں گے تو آپ بھی سزاوار ہی بنیں گے اس کا بھی تائین رب کرے گا خدا نہ کستہ آپ نے یا میں نے نہیں کرنا میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کا حکم قرآن میں کیا ہے اس کا حکم حدیث میں کیا ہے صرف اس کو فالو کرنا ہے اگر وہ وہاں سے اوثنٹک اوکے ہے آپ کا کام اس کے ساتھ مل گیا ہے پھر ڈر کس چیز کا ہے پھر خوف کس چیز کا ہے پھر تو ایک سری رستے پر آگئے نا آسانی کے ساتھ ریلیکس ہو کر نا جی پھر تو آپ اس وے پر آگئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رستہ ہے جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور میچنگ کرتے ہیں اس کے احکام سے وہ جب میس میچ ہوتی ہیں تو وہاں پر شیطان اتنا شیطان ہے کہ وہ ہاوی ہو جاتا آپ کے اوپر وہ پاگل ہے تو کس طرف جا رہا ہے یہ سو بندوں کو دیکھ لیں یہ سو بندوں کی مثال ہیں تیرا کے مطلب یہ سو کے سو غلط ہے ملے وہ سو کے سو ہی غلط افراد ہو یا سو کے سو کوئی رب کی طرف سے ہدایت نہ ملتی ہو یہ بھی ذہن میں رکھی گا یہ ایک ایسی گفتگو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے اس موضوع پہ جتنی ریسرچ کریں گے اتنا آپ آگے نکل جائیں گے بیٹھنے کے کیا عذاب ہیں کھڑے ہونے کے کیا عذاب ہیں کیا ہم بیٹ اس طریقے سے رہے ہیں کیا دسترخان اس طریقے سے بچتا ہے کیا کھانا اس انداز سے کھا جاتا ہے کیا پانی اس انداز سے پیا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب کسی سے بات کرتے ہیں کیا یہ انداز صحیح ہوتا ہے کسی سے تقاضی ہوتا ہے اس میں نرمی برتنی چاہیے یا سختی برتنی چاہیے یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نجیب جب یہ تمام چیزیں اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں تو نہ تو کہیں پر غبن ہوگا پیسوں کا نہ پر کہیں پر فراڈ ہوگا پیسوں کا نہ پر کہیں آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوگی نہ کہیں آپ الجھیں گے دماغی طور پر کسی بھی وہیں آپ کا ان بوکس ہی خالی رہے گا کیوں؟ آپ احکامات کو فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اور یہ جملہ آپ نے اب نکال دی ہے آج کے بعد کہ جس طرح سب کر رہے ہیں میں بھی ویسے ہی کروں گا اس کو چیک کر لیں کہ جس طرح کر رہے ہیں سب وہ سو ہیں دو سو ہیں چار سو ہیں اگر تو وہ چار سو کے افراد ہی صحیح چل رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کا رستہ صحیح ہے آپ ایک مصبت رستے کی طرف ہیں سراتِ مستقیم کے ٹریک پر ہیں اور اگر چار سو کا چار سو کی قبلہ میری طرح کا خراب ہے تو پھر اللہ یافظ ہے آپ کا یہ بات ذہن میں رکھیا کہتے ہیں نا کہ اعتبار اچھی چیز لیکن اس سے اچھی چیز ہے کہ اندھا اعتبار نہ کیا جائے کوئی بھی بات ایسی ہے اس کو کھول لینا چاہیے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس کو پڑھ لینا چاہیے میں نے آپ کو بڑی ایتھانٹک مثال دی کہ جب ضرورت یا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو صبح ساڑھے ساتھ سے ایک بجے تک کارلس فون یا فون ہاتھ میں ہوتا ہے دڑا دڑ نمبر ملا جاتے ہیں جناب یہ پورشن چاہیے اس کا کیا رنٹ ہے اس میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کتنے کمرے ہیں اس میں یہ سب چیزیں کیا ہے یہ ہم اپنی دنیاوی جو ضرورتیں ہیں اس کو سیٹل کرنے کیلئے انرجی لگا رہے ہیں اور جس رستے پر ہم چل رہے ہیں اس رستے کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ رستہ صحیح ہے یا غلط ہے جب رستہ صحیح اور غلط ہمیں سمجھ آ جائے گا پھر ہمارے لئے یہ آسانی ہونا شروع جائیں گے اتنا مشکل کام نہیں ہے چھوڑی چھوڑی چیزیں آپ کو بتائیں گے بڑی باتیں تو نہیں بتائیں گئے پانی کا پکڑ لیں پہلے اس کو کلیکٹ کریں آئے پانی میں صحیح طریقے سے پھی رہا ٹھیک ہے پھر لباس کا پکڑ لیں خامرد ہو خاخواتین ہو اس پہ کیا حکم ہے اس کو اکے کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد عزیزوں کے ساتھ اچیٹوٹ یہ بھی ذرہ ذہن میں رکھیں گے اس کو دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں فرق ہے یا ایک جیساں اگر فرق ہے تو یہاں پر آپ کی کریکشن کرنا بنتی ہے چوتھی چیز پکڑ لیتے ہیں لیندن کس طرح ہونا چاہئے ہیں تحریناً وربلی یا اپنا جو قانون قائدہ ہے اس کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق اتمام ونڈوز جب کھلیں گی تو بیس سال تیس سال چالیس سال کی جو لائف آپ گزار چکے ہیں اسی سے آپ کو آپ کی زندگی کا ایک نکتہ ایک نظریہ سامنے آ جائے گا جس سے میں امید رب کی ذات سے پوری کرتا ہوں در کرتا ہے یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں اس سے نکل لیں اس عالم سے نکل لیں اپنے آپ کو مختلف رکھنا ہے اور مختلف ان لوگوں کی نظر میں نہیں مختلف کسی اور وے میں نہیں اب پتہ چلے آپ بال براؤن کلر کے ڈائی کرا کر آجائیں نہیں وہ نہیں مختلف کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے رب کے اور اس کے رسول کی عطاعت کے مطابق زندگی کو گزارن ہے اس پہ میں جا رہا ہوں اکیلے اس پہ آپ جا رہے ہیں اکیلے اب اگر آپ کا قبلہ درست ہوگا تو وہ دو سو فراد چھ سو فراد آٹھ سو فراد آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ ایک ایسا تیٹرن ہے سرات مستقیم کے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں ہم لوگ بہت دور ہیں چیزوں سے دعا ہے دل سے آپ بھی دعا کریں جتنے بھی افراد اس پرام کو دیکھ رہے ہیں دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہمیں اگاہی دے ہماری جو گاڑیاں پٹریوں سے اتر چکی ہیں اس کو اپنی رضا اپنی رحمت فضل کرم سے دوبارہ اس پٹری کے اوپر چڑھا دیں جس کا آخری سٹیشن میرے اللہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے اب اس سفر کے دوران زندگی بھی ساتھ گزارنی ہے کئی اچھے دن ہیں کئی بورے دن ہیں کئی تیزی کا آ جانا ہوتا ہے کئی مندی کا آ جانا ہوتا ہے کئی بنجر زمین بھی دیکھنی پڑتی ہے کئی ہریالی کا نظارہ بھی سامنے آ جاتا ہے کئی بارش کا سین بھی سامنے آ جاتا ہے اور کئی کڑتی دھوک کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں زندگی کہلاتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت پیش کیا ہے اپنے مصبان ایسے مفصل مما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت اللہ حافظ